تو اتر پردیش کی سیاست میں دیکھئے نورہ کشتی جاری ہے کھیشتان جاری ہے اور اکلیش نے پہلے آفر والا تیر چھوڑا اب اس پر پلٹوار بھی ہوا ہے ایسا پلٹوار کیا اتر پردیش کے اکمکھے منتری کیشب پرساد مہوری نے جیہ کیشب پرساد مہوری نے اکلیش شادہ کے مونسون آفر کو منگیری لاگ کے سطفنے قرار دیا ہے آپ بھی سنیں اتر پردیش کی سیاست میں کچھ ایسا ہی چل رہا ہے اکلیش آدف کے آفر پر اب یو پی کے اکمکھے منتری کیشب پرساد مہوری نے پلٹوار کیا ہے مونسون آفر کو دوہزار ستائیس میں سینٹالیس پر جنتا اور کاری کرتا پھر سمیٹیں گے ایک ڈوبتا جہاز اور سماپ تھونے والا دل جس کا ورطمان اور بھوش خطرے میں ہے وہ منگیری لاگ کے حسین سپنے دیکھ سکتا ہے پر انتو پونن نہیں ہو سکتا دوہزار ستائیس میں دوہزار سترہ دوہرائیں گے پھر کمل کی سرکار بنائیں گے اس کے شروعات ہوئی ان خبروں سے جس میں یو پی بی جے پی میں انتر کالہ کی بات بتائی گئی پھر کیا اکلیش آدف نے اپنے سوشل میڈیا پر یہ سیاسی تیر چھوڑ دیا بی جے پی کی موجودہ ویواد میں سنگٹھن اور سرکار کو لے کر چھانی ہے کیشو موری نے سنگٹھن کو بڑا بتایا اب اکلیش نے اس پر تنس کا ساہے نہ سنگٹھن بڑا ہوتا ہے نہ سرکار سب سے بڑا ہوتا ہے جنتہ کا کلیار دراصل سنگٹھن اور سرکار تو بس سادھنے ہوتے ہیں لوگتنتر میں سادھتو جن سیوا ہی ہوتی ہے جو سادھن کے شریشتتہ کے جھگڑے میں اُلجھے ہیں وہ ستہ اور پت کے بھوک کے لالچ میں ہیں انہیں جنتہ کی کوئی پروہ ہی نہیں ہے بھاچپائی ستان مکھی ہے سیوان مکھی نہیں ایک کہاوت ہے گھر پھوٹے گوار لوٹے اکلیش عادف کو یہ موقع بی جے پی نہیں دے دی ہے یو پی بی جے پی کے لڑائی لکھنوں سے دلی تک پہنچ گئی اب لوگ سبھا چناؤں کے بعد اکلیش کے کچھ امیدیں جگہی ہیں تو وہ پھر موقع پر چوکا تو ماریں گے ہی موسیقی موسیقی